یہودی قاب بن اشرف سے کون نپٹے گا ناظرین غرامی قاب بن اشرف یہودیوں میں یہ وہ شخص تھا جسے اسلام رہل اسلام سے نہایچ سخت اداوت اور جلن تھی یہ نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیتیں پہنچایا کرتا اور راب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کی کھلم کھلا تعاوت دیتا پھیرتا تھا اس کا تعلق قبیلہ تیہ کی شاخ بنو نبھان سے تھا اور اس کی ماں قبیلہ بنی نظیر سے تھی یہ بڑا مالدار اور سرمایہ دار تھا عرب میں اس کے حسن و جمال کا شہرہ تھا اور یہ ایک معروف شاعر بھی تھا اس کا قبیلہ مدینہ کے جنوب میں بنو نظیر کی آبادی کے پیچھے واقعہ تھا اسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قتل کی پہلی خبر ملی تو بے ساختہ بول اٹھا کیا واقعہ تن ایسا ہوا ہے پھر جب اسے یقینی طور پر اس خبر کا علم ہو گیا تو اللہ کا یہ دشمن رسول اللہ اور مسلمانوں کی حجب اور دشمنان اسلام کی مدحسرائی پر اتر آیا اور انہیں مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے لگا اس سے بھی اس کے جذبات آسودہ نہ ہوئے تو سبار ہو کر قریش کے پاس پہنچا اور مطلب بن ابی ودایہ سہمی کا مہمان ہوا ناظرین پھر مشرقین کی غیرت بھڑکانے ان کی آتشیں انتقام تیز کرنے اور انہیں نبی غریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آمادہ جنگ کرنے کے لیے اشار کہہ کہہ کر ان سرداران قریش کو نوہ ماتم شروع کر دیا جنہیں میدان بدر میں قتل کیے جانے کے بعد قوے میں پھینک دیا گیا تھا مکہ میں اس کی موجودگی کے دوران ابو سفیان اور مشرقین نے اس سے دریافت کیا ہمارا دین تمہارے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے یا محمد اور اس کے ساتھیوں کا اور دونوں میں سے کون سا فریق زیادہ ہدایت یافتہ ہے قاب بن اشرف نے کہا تم لوگ ان سے زیادہ ہدایت یافتہ اور افضل ہو اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی ہم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا ہے کہ وہ جبت اور تاغوت پر ایمان رکھتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ مومنوں سے بڑھ کر ہدایت یافتہ ہیں ناظرین قاب بن اشرف یہ سب کچھ کر کے مدینہ واپس آیا تو یہاں آ کر صحابہ قرام کی عورتوں کے بارے میں واحیات اشار کہنے لگا اور اپنی زبان ترازی اور بدگوئی کے ذریعے سخت عذیت پہنچائی یہی حالات تھے جن سے تنگا کر رسول اللہ نے فرمایا کون ہے جو قاب بن اشرف سے نمٹے کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو عذیت دی ہے اس کے جواب میں محمد بن مسلمہ عباد بن بشر ابو نائلہ جن کا نام سلقان بن سلامہ تھا اور جو قاب کے رضائی بھائی تھے حارس بن عوصر ابو عبس بن جبر نے اپنی خدمات پیش گئیں اس مختصر سی کمپنی کے کمانڈر محمد بن سلمہ تھے قاب بن اشرف کے قتل کے بارے میں روایات کا حاصل یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ قاب بن اشرف سے کون نمٹے گا کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت دی ہے تو محمد بن مسلمہ نے اٹھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں اسے قتل کر دوں آپ نے فرمایا ہاں انہوں نے عرض کیا تو آپ مجھے کچھ کہنی کی اجازت عطا فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہہ سکتے ہو ناظرین اس کے بعد محمد بن مسلمہ قاب بن اشرف کے پاس تشریف دے گئے اور بولے اس شخص نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے صدقہ طلب کیا ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس نے ہمیں مشقت میں ڈال رکھا ہے تو قاب نے کہا واللہ ابھی تم لوگ اور بھی اکتا جاؤگے اس پر محمد بن مسلمہ نے کہا اب جب کہ ہم اس کے پیروکار بن چکے ہیں تو مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے ساتھ چھوڑ دیں جب تک یہ نہ دیکھ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے اچھا ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں ایک وزق یا دو وزقہ لا دے دیں قاب نے کہا میرے پاس کچھ رہن رکھو محمد بن مسلمہ نے کہا آپ کونسی چیز بسند کریں گے قاب نے کہا اپنی عورتوں کا میرے پاس رہن رکھ دو محمد بن مسلمہ نے کہا بھلا ہم اپنی عورتیں آپ کے پاس کیسے رہن رکھتے ہیں جبکہ آپ عرب کے سب سے خوبصورت انسان ہیں اس نے کہا تو پھر اپنے بیٹوں کو ہی رہن رکھ دو محمد بن مسلمہ نے کہا ہم اپنے بیٹوں کو کیسے رہن رکھتے ہیں اگر ایسا ہو گیا تو انہیں گالی دی جائے گی کہ یہ ایک وزق یا دو وزق کے بدلے رہن رکھا گیا یہ ہمارے لیے آر کی بات ہے البتہ ہم آپ کے پاس ہتھیار رہن رکھ سکتے ہیں عزیز دوستو اس کے بعد دونوں میں یہ دعہ ہو گیا کہ محمد بن مسلمہ ہتھیار لے کر اس کے پاس آئیں گے ادھر ابو نائلہ نے بھی اسی طرح کا اقدام کیا یعنی قاب بن اشرف کے پاس آئے کچھ دیر ادھر ادھر کے اشعار سنتے سناتے رہے اور پھر بولے ابھی ابن اشرف میں ایک ضرورت سے آیا ہوں اسے ذکر کرنا چاہتا ہوں لیکن اسے آپ سی غیراز ہی میں رکھئے تو قاب نے کہا ٹھیک ہے میں ایسا ہی کروں گا ابو نائلہ نے کہا اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تو ہمارے لیے آزمائش بن گئی ہے سارا عرب ہمارا دشمن ہو گیا ہے اس کے بعد انہوں نے بھی کچھ اسی دھنگ کے گفتگو کی جیسے محمد بن مسلمہ نے کی تھی پھر کہا کہ میرے کچھ رفقہ ہیں جن کے خیالات بھی بلکل میرے ہی جیسے ہیں میں انہیں بھی آپ کے پاس لانا چاہتا ہوں آپ ان کے ہاتھ میں کچھ بیچیں اور ان پر احسان کریں ناظرین محمد بن مسلمہ ربو نائلہ اپنی اپنی گفتگو کے ذریعے اپنے مقصد میں کامیاب رہے کیونکہ اس گفتگو کے بعد ہتھیار اور رفقہ سمیت ان دونوں کی آمد برقاب بن اشرف چونک نہیں سکتا تھا اس ابتدائی مرحلے کو مکمل کر لینے کے بعد چودہ ربیو الاول سن تین ہجری کو چاندنی رات میں یہ مختصر سا دستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جمع ہوا اب بقی غرقت تک ان کے ساتھ چلے پھر فرمایا اللہ کا نام لے کر جاؤ اللہ تمہاری مدد فرمائے پھر یہ دستہ قاب بن اشرف کے قلعے کے دامن میں پہنچا تو اسے ابو نائلہ نے قدر زور سے آواز دی آواز سن کر وہ ان کے پاس آنے کے لئے اٹھا تو اس کی بیوی نے کہا اس وقت کہاں جا رہے ہو میں ایسی آواز سن رہی ہوں جس سے گوئے خون ٹپگ رہا ہے قاب نے کہا یہ تو میرا بھائی محمد بن مسلمہ اور میرا دودھ کا ساتھی ابو نائلہ ہے اس کے بعد وہ باہر آ گیا خوشبو میں بسا ہوا تھا ابو نائلہ نے ساتھیوں سے کہہ رکھا تھا کہ جب وہ آئے تو میں اس کے بال پکڑ کر سنگوں گا جب تم دیکھنا کہ میں نے اس کا سر پکڑ کر اسے قابو کر لیا ہے تو اس پر پل پڑنا اور اسے مار ڈالنا چنانچہ جب قاب باہر آیا تو ابو نائلہ نے اس کی خوشبو کی تعریف کی جسے سن کر قاب کا سینہ فخر سے تن گیا پھر ابو نائلہ نے اجازت سے اس کا ساتھ سنگا اور ساتھیوں کو بھی سنگایا کچھ دیر بعد پھر ابو نائلہ نے کہا ایک بار پھر سر سنگاؤ اسی طرح تیسری مرتبہ سنگتے ہوئے اس پر قابو پا لیا اور بولے لے لو اللہ کے اس دشمن کو اتنے میں اس پر قائی تلواریں پڑیں لیکن کچھ کام نہ دے سکیں یہ دیکھ کر محمد بن مسلمہ نے جھٹ سے اپنی قدالی جو اس کے آرپار ہو گئی اور اللہ کا یہ دشمن وہیں ڈھیر ہو گیا ناظرین حملے کے دوران قاب بن اشرف نے اتنی زبردست چیخ لگائی کہ گرد و پیش میں حل چل مچ گئی اور کوئی ایسا قلعہ باقی نہ بچا جس پر آگ روشن نہ کی گئی ہو اس کاروائی کے دوران حضرت حارس کو باز ساتھیوں تلوار کی نوک لگے جس سے وہ زخمی ہو گئے پھر ان سب نے بقیہ غرقت پہنچ کر اتنا زور سے نعرہ لگایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سنائی پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ ان لوگوں نے اسے مار لیا ہے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ اکبر کہا پھر جب یہ لوگ آپ کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے فرمایا یہ چہرے کامیاب رہیں ان لوگوں نے کہا کہ آپ کا چہرہ بھی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد ہی اس تاقود کا سر آپ کے سامنے رکھ دیا رسول اللہ نے اس کے قتل پر اللہ کی حمد و سنا کی اور حارس کے زخم پر لعبِ دہن لگا دیا جس سے وہ شفایاب ہو گئے اور آئندہ کبھی تکلیف نہ ہوئی جس سے وہ شفایاب ہو گئے جس سے وہ شفایاب ہو گئے